نمشکر سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوس اور میرانی گپتہ آپ کے ساتھ یوپی کی سیاست سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ڈیپیٹی سی امکیشو پرساد مورے کے بیانوں سے شرش نیترت و ناخوش ہے دراصل اس بات کی خبر یہ سامنے اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ کئی دنوں سے اتر پردیش میں بیجوپی کے اندر آنترے کلا کی خبریں سامنے آ رہی تھے اور ایسے میں سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے کہ کیشو پرساد مورے کی اور سے جو بیانبازی کی جا رہی ہے اس سے شرش نیترت و ناراض ہے ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اپچناو سے پہلے بڑی گاج کیشو پرساد مورے پر گر سکتی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ ڈیوپی میں یوگی بابا کا جلوہ قائم ہے اور ایک بار پھر سے کلیر میسز جو ہے وہ شرش نیترت و کی اور سے یوپی میں دے دیا گیا ہے کہ یوپی کے لیے یوگی اپیوگی ہے دراصل سوتروں کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بیجوپی سنگٹھن اور یوگی سرکار کے بیچ تناتنی کا اپیسوٹ ختم ہو چکا ہے یوگی آدھتنات ہی یوپی کے سیم رہیں گے اور سال دوہزار ستائیس کا ودھان سبا چناؤ بھی انہی کے اگوائی میں لڑا جائے گا یوپی کی سیاست سے جڑی ایک اور بڑی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دیپیٹی سیم کیشوپرساد مورے کی بیانبازی سے کیندریا نیترتو خوش نہیں ہے ایسے میں آج انہیں پارٹی فورم میں ہی بولنے کا نردیش دیا گیا ہے یہی نہیں دونوں دیپیٹی سیم کیشوپرساد مورے بریجیش پاٹھا کے کام کاج پر بھی کیندریا نیترتو منثن کر رہا ہے سوتروں کے مطابق دونوں کو لے کر آگے چل کر بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ شکروبار کو جائپور میں ہی بھوپیندر چودری جو کی بیجوپی کے پردیش ادھیاکش ہیں اتر پردیش سے انہوں نے یہ صاف کر دیا تھا کہ یوپی میں چہرہ بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اتر پردیش میں سیم کے پت پر ابھی بھی اگر کوئی موجود ہے تو وہ یوگی آدھتنات ہی ہے اور وہ ہی رہیں گے آپ کو بتا دیں جس طریقے سے یہ لگاتار بیانبازی کی جاری تھی تو اس کو لے کر کے لگاتار بپکش کے اکھلیش یادو بھی کئی بار کٹاکش کس چکے ہیں لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں یوگی آدھتناتھ بدلے یا نہ بدلے لیکن کیشو پرساد مورے کے اوڑ سے جو بیان دیئے جو آ رہے تھے یہ بیجوپی کے عالی کمان کو راس نہیں آیا ہے اور بیجوپی عالی کمان ان کے اس بیانوں سے خوشن نہیں ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ لگاتار باتیں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ سبح چنابوں میں جو نتیجے سامنے آئے ہیں جو کی ظاہر طور پر بیجوپی کے فیور میں نہیں ہے ایسے میں بیجوپی تمام طریقے سے سمیقشہ کر رہی ہے اور ان کی سمیقشہ ریپورٹ بھی لگ بگ تیار ہو چکی ہے کہ کن وجہوں سے انہیں لوگ سبح میں اس طریقے کی ریزلٹ کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے جو آنے والے ویدان سبا کے چناب ہونے ہیں اس کو لے کر کے بھی اب بیجوپی نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے اس کے علاوہ سال دوہزار ستائیس کے جو ویدان سبا چناب ہونے ہیں اس کی بھی سمیقشہ اور منتھن ابھی سے کرنی شروع کر دی ہے یعنی کہ بیجوپی اپنی اس ویلتی سے کئی ساری سیخ اور سبق لے چکی ہو اور جن جن خامیوں کو پورا کرنے کے آسان نصر آ رہے ہیں ان خامیوں کو پورا کرتے ہوئے نصر آ رہی ہے اس بیچ آپ کو بتا دے کہ اگنیویر یوشنا کو لے کر کے لگاتار ویپکش جو ہے کئی ساری غلط فہمی فیلاتا ہوا اور نصر آ رہا ہے جس کو لے کر کے اتر پردیش کے حصیم یوگی آدتنات نے قرارہ جواب دیا ہے یا یوں کہے کہ راہل گاندھی کی بولتی ہی بند کر دی ہے سنیے یوگی آدتنات کا یہ بیان جو کی اگنیویر ماملے پر انہوں نے دیا ہے کسی بھی دیش اور سماج کے لئے پرگتی اور سمبردی کے نتنے پردیمان ستھاپیت کرنے کے لئے سمیہ سمیہ پر ہونے والا ریفارم اتینت مہتفون ہوتا ہے لگاتار ہر ایک فیڑ میں پچھلے دس ورس کے اندر بہترین ریفارم کر کے بھارت کی ارث بیوستہ کو ایک سممان جنگ استطیق میں پہنچانے اور دنیا کی پانچویں بڑی ارث بیوستہ کی روپ میں بھارت کو ستھاپیت کرنے کے لئے پردھان منطری موڈی جی کے نترتوں میں کافی قدم اڑھائے گئے ریفارم کیے گئے سوابھائی کرپ سے ایک طرف ہم سمردی کے نتنے سوپان چھوئے دوسری طرف اپنی راستی سرکسہ کو بھی اتنا ہی مہتو دینا ہوگا اور راستی سرکسہ کو بھی چاہیے وہ سینہ میں ان کے ساجو سامان میں آتمنی روڑتا کے لقصے کو پرابت کرنے کا کارے ہو یا پھر سینہ کے آدمی کی کرنے سے جڑے ہوئے ایک طریق ننے لینے کی گتی کو آگے بڑھانے کا سینہ بھی اس ریفارم کے ساتھ آگے بڑھی ہے آج اتیادونک فائٹر بیمان بھارت کی سینہ کے پاس ہیں ڈیفینس مینیفیکچرنگ کوریڈور اتر پردیس اور تمیل ناڑو میں بکسیت ہو رہا ہے اتر پردیس میں ہی ہماری ڈیفینس کوریڈور میں چھے نوڑ میں ہجاروں کروڑ اوپے کا نویس آیا ہے بھارت ڈائنیمکس لیمٹیڈ کا کارے ہو یا پھر براموس مسائل بنانے کی پرگتی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آج بھارت نے ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے سوہ بھائی کروپ سے سینہ بھی ہماری اس گتی کے ساتھ اس ریفارم کے ساتھ آگے بڑھ سکے اگنیبیر کی یوجنہ بھارت سینہ میں اسی تیس سے آگے بڑھائی گئی ہے یواؤں کے من میں ایک اتصا ہے دس لاکھ اگنیبیر بھارت سینہ کے اگنپت کے مجبوط جوان کی روپ میں اپنی سیوہ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں نوزوانوں میں اتصا بھی ہے دربھاگیا ہے کہ کچھ رازنیتک دل جن کے لیے سویم کی رازنیتی دیش سے بڑی ہو گئی ہے وہ دیش کی قیمت پر رازنیتی کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہی ہے کہ ہر ریفارم والے کارے کو ہر پرگتی والے کارے کو ہر سمردی والے کارے میں تانگ ڑھانا پھناوسیق بیعودھان پیدا کرنا گم رہا کرنا بھڑکانے کی بیانواجی کرنا اور لگاتار ان کے دورہ اس پرکار کے کرتے کیے جاتے رہے ہیں اور اس مدے کو لے کر کے بھی بپکس نے لگاتار گم رہا کرنے کا پریاس کیا آج اگنیویر میں جہاں یوہ بھڑتے ہو رہے ہیں ایک ٹرینڈ یوہ اگنیویر کی سیوہ کو پورا کرنے کے بعد انہیں سینہ میں بھی اچھا اثر پرابت ہونے والا ہے پیرا ملٹری میں سیویل فولیس میں اور ویبنس سیکٹر میں بھی انہیں سمایوچن کرنے کے لئے بیوستہ دی جارہی ہے وی ایس ایف نے سی آر فی ایف نے سی آئی ایس ایف نے انہیں تمام ہماری جو پیرا ملٹری ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گوشنہ کی ہے اور اتر پردیس سرکار نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ اگنیویر کی یہ یوشنہ جیسے آگے وڑتی ہے اور جب یہ اپنی سیوہ کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اتر پردیس پولیس سیوہ میں پی ای سی میں ان نوزوانوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر سمایوچن کی ایک سوویدھا دیں گے ویٹیس دیں گے ان کے لئے ایک نصیت آرکشن کہ سوویدھا ہم اپنی سینہ اپنی پولیس میں اپلبد کروائیں گے ایک ٹینڈ مین پاور ہمیں ملے گا انساسیت یوہ ہمیں ملے گا اور اس کا لاب راج لینے کے لئے پوری طرح ہم لوگ پرتبط ہوں گے کہ ان ٹینڈ یوہوں کو ہم آگے بڑھا سکیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پردان منتری موڈی جی کے اور بھارت سرکار کے اس سینہ ریفارم کے اویہان کے ساتھ راستی سرکسا کو سروپڑی مانتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے مہین دوسری اور سماجھوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادو اور پردیش کے ڈیپیٹی سیم کیشو پرساد مورے کے بیچ چل رہی زبانی جنگ مونسون آفر سے نکل کر شکروار کو مہرے تک جا پہنچی شکروار کو اکھلیش یادو نے پردیش کاریالے میں آئیوجی سمیدھان مان ستھم کی ستھاپنا کارگرم میں یہ کہا کیشو پرساد مورے دلی کے وائ فائی کا پاسفرڈ ہے مورے جی تو مہرا ہے کچھ دیر بعد انٹرنیٹ میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیشو پرساد مورے کا بھی جواب دیکھنے کو ملا انہوں نے اکھلیش یادو پر کانگرس کا مہرا بننے کا روپ لگایا اکھلیش بھی نہیں رکے شام ہونے تک انہوں نے پھر سے کیشو پرساد مورے پر نشانہ سادت ہوئے ان کو ڈبل انجن کی سرکار میں دلی لکھناوں کے بیچ شوٹنگ کرنے والا انجن تک کہہ ڈالا پتہ دے ہی کہ سماجھ فادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادو اور پردیش کے ڈیپٹی سیم کیشو پرساد مورے کے بیچ چل رہی زبانی جنگ لگاتار بڑھتی ہوئی نصر آ رہی ہے اور جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ماملہ ہے وہ مونسون آفر سے شروع ہوا تھا جہاں پر اکھلیش یادو نے ایک کٹاکش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سو لے آؤ اور سرکار بنا لو جس کے بعد یہ جو پورا کا پورا زبانی جنگ ہے وہ مہرے تک جہاں پہنچا ہے جہاں پر اکھلیش یادو کیشو پرساد کو مہرہ بتا رہے ہیں تو وہی کیشو پرساد مورے بھی اکھلیش یادو کو مہرہ بتا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یو پی کے سیاست میں لگاتار بڑا سیاستی بوچال آتا ہوا نصر آ رہا ہے جوان لوگ سبت چنابوں کے دوران یہ کہا جا رہا تھا کہ سی ام کا چہرہ بدل سکتا ہے اور یوگی عادتنات کو ان کے پد سے ہٹایا جا سکتا ہے تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سی ام یوگی عادتنات نہیں بلکہ کیشو پرساد مورے کے بیان سے ضرور یہاں پر ان کے اوپر بڑی مشکلیں آ سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو چناب کے بعد سے ہی جس طریقے سے پرٹی کی انتر کلا کی بھی خبر سامنے آ رہی تھی اور ایسے میں یہ سوتروں کے حوالے سے جو خبر ہے اپنے آپ میں یوپی کے سیاست میں ایک بڑا بھوچال لاتا ہوا نصر آ رہا ہے فیلال اس پورے معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں سرور بتائیں دھنواد